یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ریجڈ ہوتے ہیں جو کٹر ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں جو اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں ان کا بیک گرونڈ کیا ہوتا ہے آپ کا حکمت آپ کا تجربہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے اچھا اس کے لئے مسلمان ہندو کافر یہ سکھ فسائی کی مسئلہ نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے ریجٹیٹی آتی ہے کمزور یقین کی وجہ سے آئے 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 مسکین جو ہے نا صرف وہ بچارہ اس کے فٹ پہ آکے کھڑے ہوں مسکین وہ ہے جو زور قرآن زارہ اور پوری نہیں پاڑ دو چیزوں کی جو اللہ کے جو سزاد ہے نا دو چیزوں کی سزاد ہے وہ نقد ملتی ہے اس کو لیٹ نہیں ہوتا ایک ماماپ کی نافرمانی کی سزاد بھی نقد مل جاتی ہے ادھارنی اللہ کرتا دوسرا تکبر کی سزاد بھی نقد ملتی ہے جو دنیا کی کنگ سکلز ہیں اس پہ تین سکلز کنگ سکل ایک لیڈرشپ سکل دوسری ایموشن انٹالیجنس کی سکل تیسرا کریوٹیو تھنکنگ کی سکل اس میں سے کنگ سکل جو ہے وہ ای کیو ہے اسلام علیکم جی میرا نام کاسیم علیشہ میرے ساتھ انتہائی محترم نئی بڑھ سب موجود ہیں ایک ایسا موضوع جس کو بڑا ہم نے سنبھال کے رکھا تھا اس سے پہلے والے پروگرام میں بچوں کی تربیت بچوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے بچوں کو باتچیت کیسے سمجھانی ہے اس میں ایک زمنی موضوع یہ تھا کہ اگر کوئی والد بڑا سخت ہے اور کسی گھر میں سختی کا محول ہے بچوں پر اثر کیا پڑتا ہے اسی لمحے خیال آیا اور بیٹساپ نے بھی میرے اس آئیڈیے کو انکریج کیا کیوں نہ ایک علاقہ سے پروگرام کریں جس میں باتچیت کریں کہ جو کٹر ہوتا ہے شخصاں لوکل لینگویج میں کٹر کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ریجڈ کہتے ہیں انگلیش میں دو تین طرح کے یہ قبیلہ ہے ورڈز کے بھی قبیلے ہوتے ہیں یہ پورا ویسے موضوع ہے کہ خوشی کے جو ورڈز ہیں اس کے قبیلے ہیں غم کے ورڈز کے قبیلے ہیں ریجڈ کے قبیلے میں ایک اور ورڈ ہے جو اس قبیلے اس گروپ کا ورڈ ہے اسے کہتے ہیں بوسف بوسف ہوتا ہے اس قبیلے کا ایک اور ورڈ ہے کنٹرولنگ ٹھیک ہے جی ریجڈ ٹھیک ہے سٹیٹک اور بائس بائسز بڑے سٹرونگ ہیں یہ بھی ورڈ بولا جاتا یہ سارے قبیلے کے سمجھنے کے پٹاری میں پڑے ورڈز ہیں ایک ایسا شخص جو بہت سخت ہے اپنے اصولوں پہ چلتا ہے اور وہ اصول بھی اس کے کوئی تجربے سے نہیں ہے یعنی دو طرح کے اصول ہوتے ہیں مثلا پائلٹ جہاز کا کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے پائلٹ سختی سے اس کو کہتا ہے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا یہ اس کی ریجڈیٹی نہیں ہے یہ رولز ہیں دنیا کا بیٹس اپ اس ٹائم تک میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں امریکہ میں پرڈے اسی ہزار فلائٹ اوڑ رہی ایک دن میں دنیا میں پرڈے ملین فلائٹ اوڑتی ہے دنیا کے ہر جہاز کو اڑانے سے پہلے کبھی آپ جہاز میں بیٹھے ہونا ہمارے سننے والے بھی تو اگر آپ شروع کی سیٹم بیٹھے ہیں تو دیکھیں کہ جہاز اڑنے سے پہلے عملہ آتا ہے ان کے حال میں پیپرز ہوتے ہیں منولز ہوتے ہیں منول پیپرز اس پر ٹک کراس لگا ہوتا ہے وہ منولی اس جہاز میں بھی رکھتے ہیں اور ایک ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں دنیا میں دو چیزیں ابھی تک منولی ٹک لگ رہے ہیں دیجٹل ہونے کے باوجود حالانکہ جہاز انتہائی آٹومیٹڈ ہوتا ہے موڈرن مشین ہے بٹن دبائیں اڑ سکتی ہے یہ دو چیزیں ایک آپریشن ہے سرجری اس کے منول چیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے اور دوسرا جہاز کو اڑانے سے پہلے منول چیک ہوتا ہے آٹو چیک نہیں چھوڑتے یہ ممکین ہے کو ٹچ نہیں لگا بٹن نہیں لگا بڑ سب یہ جو ٹرائب ہے ورڈز کا جو ٹرائب ہے یہ اس میں سے یہ سارے کے سارے ورڈز ہیں اچھا اب ایسا ہے بڑ سب کہ یہ جو ریجڈ لوگ ہیں یہ ان کی بھی ایک فیکٹری ہے یہ ایسے نہیں بن جاتے یہ پیدایشی نہیں ہوتے یہ بھی بنتے ہیں اور وہ کس ماحول میں بنتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اس ماحول میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ ریجڈیٹی آ جاتی ہے اس موضوع کو بڑ سب میں نے بڑے بڑے سیکائٹری سے ڈسکس کیا اس موضوع کتابیں پڑی ہیں ایک کتاب کی زمانے میں مشکل لوگوں کو ہینڈل کرنے کے یا مشکل لوگوں کے ساتھ نبھا کرنے کے طریقے اردو میں ترجمہ میں اردو بزار کے کسی فٹ پات پر سائٹ پر پڑی کتابیں میں نے خریدی زمانے طالب علمی میں اس کے بعد اس موضوع پر کتنی کتابیں پڑی ہوگی میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ بتائیے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ریجڈ ہوتے ہیں جو کٹر ہوتے ہیں جو سخت ہوتے ہیں جو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں آپ کا کیا آپ کا آخر اتنا واسطہ پڑھا ہے دنیا کے ساتھ تو ریلیجیس ریجڈ نہیں ہر طرح کے ریجڈز ہوتے ہیں لیکن ریلیجن کے کیونکہ ریجڈ لوگ ہمارا واسطہ پڑھتا رہتا ہے گھروں میں ہوتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں اردگر نظر آتے ہیں معاشروں میں نظر آتے ہیں ہمارے دو سرکل میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا بیک گرونڈ کیا ہوتا ہے آپ کا حکمت آپ کا تجربہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی یہ انسانی انسانی فطرت جو ہے نا انسانی فطرت کیسے میں نے آپ سے ایک دواز کیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ اس میں کیا کیا مسئلے ہیں کیا کیا پرابلم ہیں اور کیسے یہ حل ہوں گے اس کا نام قرآن ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے ہر انسان کو ہر طرح کی اس کو ڈسکس کیا اور پھر ہمیں سمجھے اگر نہ آئے مساجد طرح پر کچھ لوگوں نے نہیں سمجھاتی تو اس کے لئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گی جب کر کے بھی دکھا دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے کرنا اب یہ اگر آپ پنجابی کے مثال ہے سو گز رچ ساتے سریر دگنڈ سنیے جو نہیں یہ کچھ لوگوں پرانے لوگوں نے مثالیں بنائی ہیں بڑی تو دا پوائنٹ ہیں یہ اگر غور کریں تو بڑے زبردست مثالیں ہیں اور بڑی ہی ضروری مثالیں ہیں یہ بنائی ہوئی جو اگر آپ سارا ٹن پھر کے آ جائیں گے نا تو اس کے لئے اچھا اس کے لئے مسلمان ہندو کافر یہ سکھ سائی کی مسئلہ نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے ریجیٹری آتی ہے کمزور یقین کی وجہ سے آئے 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 یہ خود پہ یہ اللہ پہ یقین اللہ پہ کمزور یقین ہوگا نا اگر تو اس کے اندر ریجیٹری مثال کیا مثال سے بات سمجھیں مثال کیا مطلب اس بات کا مثال اس بات کا یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی یہ بڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے میں موٹر سائل پہ ہوں اگر میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہے تو مجھے غصہ آ جائے گا اس کے تمہارے آپ سے حسد پہدر آ جائے گی اور اس حسد میں میں پھر ایسا ریجیٹ ہو جائوں گا کہ پھر وہ میری حسد دنیا میں نقصان پہچانے والی بن جائے گی اگر اللہ پہ یقین ہوگا اگر اللہ پہ یقین ہوگا اپنی تقدیر پہ یقین ہوگا اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا مزاج میں نرمی آ جائے گی یہ بڑھ سب میں قطعہ کلامی چاہوں یا کروں گا کیا ہر ہر ریجیٹ انسان کی پیچھے یہ ہوتا ہے یا ہر ایک کی مختلف طرح کی نویت ہوتی ہیں جس کی اور سے ریجیٹ یعنی ریجیٹ تو ایک حالت ہے نا کہ کوئی شخص کٹر ہو گیا سخت ہو گیا اس میں شدت آگئی یہ پروڈکٹ ہے آپ کے خیال میں کیا یہ صرف ایک وجہ ہے یا کئی وجہ ہاتھ میں سے یہ وجہ ہے میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ دیکھونا یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ ریجیٹ ختم کرنے کے لیے کیا کہا آپ نے فرمائی ہے جو نرم ہو ٹھیک ہے جی یہاں نہیں بات چھوڑی ہے آپ نے کہ آپ نے نرم ہو آپ نے فرمائی ہے جو نرم ہو خوب نرم ہو اللہ اکبر ہائے 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 حضور کی باتوں پر غورت مجھے بڑا مزہ آتا ہے جو نرم ہو خوب نرم ہو یہ جہنم پہ حرام جہنم اس پہ حرام اللہ اکبر جو آدمی ہے جو اس کے اندر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے آدمی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ جو میں نے ایک وجہ بتائی ہے یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے اللہ پہ جات پہ یقین ہی ہوتا ہے اللہ کی بانٹ پہ یقین نہیں ہوتا تو آدمی اپنی خود دی پہ خود کرنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں پہ اتراج کرنا شروع کر دیتا ہے جو چیزوں پہ اتراج شروع کر دیتا ہے پھر ایک وقت تھا کہ اللہ پہ اتراج شروع کر دیتا ہے یہ بہت یہ خطرناک صورتحال ہے یہ کہ اب اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں مثال ایک آدمی کہتا ہے میں جو کہہ رہے ہیں ہم اے ای ٹھیک اب اس آدمی کو حالانکہ انسان تو انسان میں تو اتنی اقل ہے نہیں تو ہر وقت اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے بیکل ٹھیک ہے جی اور اگر یہ اس پہ رجٹ ہو گیا ہے کہ میں نے جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے تو کتنی خرابی کرے گا بتائیں بیکل ٹھیک بات بیکل ٹھیک ہے تو یہ جو اب آپ جو کہ کتابیں پڑھتے ہیں دوسری مختلف مختلف کتابیں پڑھتے ہیں مختلف لوگوں کتابیں پڑھی ہیں جیسے وہ آپ نے کل مجھے بتایا تھا ایڈیٹس والی کتاب پڑھی وہ تو بڑے دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ بات ساب ایڈیٹس ہی ہمیں یاد کر رہے ہوں گے کہ ہم پہ کوئی پروگرام کریں How to deal with ایڈیٹس یا وہ ایڈیٹس کے ساتھ اگر واسطہ پڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ بڑا موضوع ہے یہ موضوع ہے یہ بڑا موضوع ہے کہ اگر آپ سراؤنڈ ہیں ایڈیٹس کے ساتھ تو پھر کیا کریں ایڈیٹس میں آج کا موضوع ایسا ہے جس کے کہیں پہلوں ہیں میں چاہوں گا کہ شعبہ آپ کا لیکن مجھے حدیث یاد آگئی ہے تو مجھے سنانے دیکھیں تاکہ آپ مس نہ کریں یہ آپ نے سنا دی میں نے سنا دی سواب برابر ہے اللہ کے رسول یہ واقعہ اثر ہے اس واقعہ کی کہہ لیجئے مجھے مفہوم میں واقعہ یاد ہے میں وہ سنا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کیا عربی بدو گیا یا صحابی کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سختی قلب کا شکار ہوں میرا دل بڑا سخت ہے میرے بھی رحم نہیں ہے وضاحت یہ ہے کہ سختی ہے دل کی میں کیا کروں آپ نے فرمایا دو کام ایک مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھت جب یہ حدیث میں نے سنی اور یہ واقعہ سننا تو بچ صاحب جو ڈانی گولڈمن کی کتاب ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ انیس سو کانوے میں آئی تھی اس کو بائبل آف ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں یہ بائبل ہوتا ہے بائبل تو کتاب ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ اس موضوع پر اس سے بڑی کتاب نہیں ہے آپ یقین کیجئے میرا دل کیا اس کتاب کو پکڑ کے میں پھینک دوں ایک جملہ اتنا بڑا ہے اس کتاب کا کرکس یہ ہے کہ اگر کسی نے ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنی ہے تو اس کا نسخہ کیا ہے کہ کسی کی جگہ آکے سوچیں اور بالخصوص دو کی جگہ آکے سوچیں سوسائیٹی میں مسکین جو ہے نا صرف وہ بچارہ اس کے فٹ پہ آکے کھڑے ہوں مسکین کی ڈیفنیشن علماء نے فقہہ نے بڑی ڈیفنیشنز بتائی ہیں لیکن جو مجھے سب سے پساندہی میں بتاہ رہتا ہوں مسکین وہ ہے جو زور پورا لگا رہا ہے اور پوری نہیں پڑھ رہی حلال زور لگا رہا ہے یعنی کہ اس پورا زور لگا کے تیس ہزار پر کمارا ہے حلال نہ مانگتا کسی سے نہ تقاضہ کر پوری نہیں پڑھ رہی اور آپ کی نظر میں آگیا سفیت پوش کے یاری اس بچارے کی پوری نہیں پڑھ رہی آپ کہتے ہیں اس کا مہینہ لگا دو مسکین تو مسکین کو کھانا کھلاو یعنی اس کی جگہ آگے سوچے یار اس کی بچارہ ایک آئی کیو کام ہے اس کی کپیسٹری کام ہے اس کی پی آر سکلز آپ جیسی نہیں ہیں سوشل سکلز اس نے ایم بی اے نہیں کیا اس کیونسٹری سے اس کو مواقع نہیں ملے وہ مسکین ہے تو مسکین کو کھانا کھلاو یعنی اس کی جگہ آگے سوچے دوسرا جو سرکار دونس صاحب نے وہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کا فارملہ بتایا جذباتی ذہان جس کو دنیا کی اس کو کنگ سکل کہا جاتا ہے یہ میں جملہ ذرا کہیں نہ کہیں ہواری ٹیم بھی نوٹ کر دی جو دنیا کی کنگ سکلز ہیں اس میں تین سکلز کنگ سکل ہیں ایک لیڈیشپ سکل دوسری ایموشنل انٹیلیجنس کی سکل تیسرا کریٹیف تھنکنگ کی سکل اس میں سے کنگ سکل جو ہے وہ ای کیو ہے ایموشنل کوشنٹ کو ہائے کرنا تو جو مسکین کے بعد یتیم ہے اس کی جگہ آگے سوچیں اس کو قصور کوئی نہیں ہے بڑھ سب کسی باپ کا دل نہیں کرتا میں دنیا سے چلا جاؤں میرا بچہ یتیم ہو جائے کسی بچے کا دل نہیں کرتا میرا باپ چلا جائے اس کے بعد وہ بچہ بچارہ ہر خوشی پہ روتا سوچیں نہیں صرف ایک شخص دنیا میں چلا گیا بڑھ سب وہ چلا گیا تو آپ کی ہر خوشی پہ آپ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں یعید ہے میرا پیوں ہندہ دکی کردہ شبرات ہے میرا پیوں ہندہ دکی کردہ آپ اچھے کپڑے خریدنے ہیں تو وہ یاد آ رہا ہے باپ آپ کو آپ کو گاڑی نہیں لے لیا آپ نے کس کو دکھائیں آپ وہ جو سب زیادہ خوش ہونے والا تھا وہ ٹھنڈی مٹی کی قبر بن چکا ہے تو آپ سر پہ ہاتھ رکھیں یتیم کے اللہ کی رسولان سے فرمایا اس کی جگہ آگے سوچیں اس کا کیا قصور ہے کوئی قصور نہیں تو مسکین اور یتیم یہ دل کی نرمی کے لیے آپ نے بتایا آپ کو بتاؤں ہوں یہ ریجرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے یہ ایسا موضوع میں پھر کہوں گا آج ہم آخر میں کہیں گے آدھے گھنڈے بعد کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ دھیروں باتیں لیکن پرسائز کرنا چاہا رہا ہوں ان لوگوں کو ان دونوں لوگوں پہ نا بسات ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تو ایسا ہو گیا یہ مسکین ہیں نا یہ جو جملہ ہے نا شامت آئی شامت عمال ہے مکہ فاتح عمل ہے انہیں کچھ کیتا ہونا ہے ایپو گھت رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے دکھ آ گیا ہے ایدہ کتر مار گیا ہے انہیں کچھ کیتا تھے مرے ہیں یہاں ایدہ کاروبار ڈب گیا ہے یہاں عبرت بان گیا ہے یہ وہ خود ہی ٹرانسلٹ کر لیتے ہیں قیامت کے روز میں فیصلے انہیں ابھی فیصلے کر لیتے ہیں یہ ریجرڈ بندے کی بہت بڑی نشانی ہے وہ یہی پر فیصلے کرتا ہے وہ دیکھیں اس نے اس ٹرم ہماری بات نہیں نا مانی تھی تو اس کی گاڑی اُلٹ گئی ہے یہ ہر ریجرڈ بندے میں میں نے کومن ٹریل دیکھا اگر سو ریجرڈ بندے دیکھیں سب میں میں نے کبر دیکھا یہ کبر جو ہے نا یہ اللہ کو زیب دیتا ہے تکبر بندہ کون ہوتا ہے جج کرنے والے یہ ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں دوسرا وہ ایک تو تو انہیں لگتا ہے کہ جو یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ شامت اعمال اچھا جو وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ میرے مجھے ازمایا جا رہا ہے میں نے اگلے درجے بھی جا رہا ہے یعنی ایک پرابیم جو کسی کے ساتھ ہے اس کو وہ نیگٹیب پینٹ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ہے اپنے وہ دیکھیں نا اگر گریبان میں جھانکے تو دو سو مسنے ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ تعالی میرے روحانی درجے بڑھانے کے لیے بھائی اس کے بھی بڑھیں وہ نہیں مانیں گے تو اس پہ سب سے اچھی کتاب آپ کی اجازت سے میں ابھی تھوڑی دیر بعد کوٹ کروں گا وہ کونسی کتاب ہے جو میں نے پڑھی اور اس کو دو بار پڑھا میں نے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا ایسے بندے جو ریجڈ ہیں اور کٹر ہیں اور سخت ہیں ان کے ارد گرد کے بندوں کے ساتھ کیا بیتری ہوتی بالخصوص بیوی اور بچے کیونکہ اببا جی کے ساتھ تو پھر صرف تھوڑا گیپ ہوتا ہے لیکن ایسے بندے کے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑا ہوتا ہے بچوں پہ اور بیگم اب دیکھویں شاہر جی یہ جو آپ نے اسے کہا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ لیجڈ لوگ جو ہیں وہ کرتے کیا کیا ہیں اس میں جو بڑی وجوہات ہیں جو بڑی وجوہات اور بھی کتنی بچ بتائیں کہ نہیں وہ بڑی وجہ اسے میں نے پہلے کہا یقین کی کمزوری دوسرا اپنے اندر ایک تقبر کہیں نہ کہیں تقبر ہوتا ہے تقبر کہیں ہوتا ہے ان کے اندر کہیں چھپا ہوتا ہے تقبر اور یہ تقبر پھر آدمی کو وہاں پہنچاتا ہے کیونکہ میں نے جو کتابوں میں بات پڑی ہے جو میں نے پڑی آپ نے بھی پڑی کتابیں تو میں نے دینی مکی جو پڑی جو حسد ہے یہ جو تقبر ہے نا دو چیزوں کی جو اللہ کے جو سزاد ہے نا دو چیزوں کی سزاد وہ نقد ملتی ہے اس کو لیٹ نہیں ہوتا صحیح کہیں اس پر موقع نہیں ہے جلدی مل جاتی ہے ایک مام آپ کی نافرمانی کی سزاد بھی نقد مل جاتی ہے ادھارنی اللہ کرتا دوسرا تقبر کی سزاد بھی نقد ملتی ہے نقد نقد واہ دو چیزیں ہو گئے جی والدین گستاخ نافرمان نقد سزا ملے گی اور متقبر 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 کو اللہ زیادہ دین نہیں جاتی ہے باقی گناہ باقی جو گناہ ہیں باقی جو گناہ ہیں ان کو اللہ لمبی ڈیل دے جاتے ہیں جیسے وہ اور جتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں اللہ کا کوئی گال نہیں ہٹ جائے گا ہٹ جائے گا لیکن متقبر تقبر کیونکہ اللہ کی اچادر ہے یہ اللہ کسی اور کو سامنے کو بڑا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں گی کہ جس میں جس کا مفہوم مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دے اللہ اللہ اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا کر دے اللہ اکبر اللہ مجلی شکورا وجعلی صبورا وجعلی فی آئینی صغیرہ فی آئینی ناسی کبیرہ اللہ مجھے صبر والا بنا دے یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے صبر اور شکر یہ بزاتے خود شاہ صاحب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے ریجیٹی ختم کر رہتی ہے اللہ صبر کر رہی ہے صبر پتہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ آپ نے آجتا ہے یہ بات سنی ہوگی شاید ہی میں بات جو بتانے لگا ہوں آپ کو صبر کی ڈیفنیشن شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی آپ نے جو بکس پڑی ہیں شاید اس میں اس میں نہیں لکھی ہوگی یہ صبر کیا ہے صبر ہے کہ جی کوئی تکلیف آگئی مشکل آگئی پرابلم آگئی پریشانی آگئی اس پہ صبر کر گئے ٹھیک ہے کہ میں مجھے کسی کا بھائی مر گیا کسی کی ماں مر گیا کسی کا باپ مر گیا کسی کی کاروکار نے اُسان ہو گیا اس پہ صبر کر گیا اس کو کہتا ہے کہ جی صبر کرو ایک اور صبر ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا اللہ کی نافرمانی کے کام ہے ایسے مثال کے طور پر اندر جو جذبے اٹھتے ہیں ابھی ڈسکس کر رہی تھے ہم کہ اندر جذبے اٹھتے ہیں ہر مرد کے اندر جذبہ اٹھتا ہے ایک عورت کا اب اس عورت کا جذبہ جو اٹھ رہا ہے اب ظاہر شادیہ تو کتنی کر لے گا شادیہ تو ایک لیمٹ ہے دیکھو ٹھیک ہے جو اب جذبہ اٹھ رہا ہے اب اس نے کہا کہ نہیں جذبہ تو اٹھ رہا ہے مگر اللہ نے منع کیا ہے اب اس پہ جو منع ہو گیا نا یہ صبر جو ہے نا اس کا درجہ بہت ہو جائے اللہ حکم نا فرمانی پہ رک جانا یہ ہے کیا خوبصورت ویسے تعریف یہ واقعی میں نے پہلی بار سنی ہے بہت یعلا یہ صبر کی سپرلیٹیب ڈگری ہے میرے حال اس میں اکر ایڈ کرنے آپ کی جاز سے یعنی اختیار ہو اور پھر رکے یعنی ایک کہیں مسکین ہوتے ہیں پنجابی کے ان کا دعا نہیں لگتا یہ ہماری وہ کیونکہ دونوں میں لہورہ سیٹل ہو چکوں اور آپ پہلے ہی لہور سے تھے اور بھڑ ساب ہیں آپ تو لنگوی جو ماری پنجابی ہے بیسیکلی وہ کہیں دعا نہیں لگتا بھڑ ساب وہ جو دعا نہیں لگتا وہ بچارہ مسکین ہی ہے شاید اب وہ تو خیر دعا بھڑا تو مسکین ہے ایک ہے کہ ہر کسی ایک مطلب کچھ گناہ ہے تو ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہر کسی ایک قدرت ہوتی ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب تذکرہ تو میں نہیں کرتا ان کا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن وہ اس سوچ کے اس سے ہٹ جانا اللہ نے معنی کیا ہے یہ ہے سب سے بڑا صبر اس صبر پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو یہ صبر کرے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ وکبر اور پورے قرآن میں شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کسی عمل پہ یہ نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا ہر عمل پہ کہہ کہ نماز پڑے گا یہ عجر ملے گا حج کرے گا یہ عجر ملے گا جو ذکات دے گا یہ کرے گا سارے ہر عامال کے عجر بتائیں ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ تو کرے گا تو میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا خود وہ صرف یہ کہ میری نافرمانی کے کاموں پر صبر کر جا پھر میں خود تیرے ساتھ ہو جاؤں گا اللہ وکبر اور یہ صبر جو ہے یہ انسانوں کے اندر سے ریجریٹی کو نکال کے پھینک کیا بات ہے کیا بات لیکن کچھ جن لوگوں میں جن لوگوں میں قدرتی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں قدرتی بھی ہوتا ہی ہے ساہیت کچھ مزاد تو قدرتی ہوتے نisz ایک بہت بڑے صحابی ہے جن کا مزاد قدرتی سخت تھا اب حضور συνسلسل کو بتا تھے بہت بڑے آدمی بہت بڑے بس چھبیس میں ستائیس میں مسلمان تھے بہت بڑے آدمی تھے تو ان کو حضور اکیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو ذر ان کا لامتہ ابو ذر ابو ذر رضی اللہ حضرت ابو ذر یار اپنا تو پتا کیا کریں میرے بات تو کبھی امیر نہ بنی کسی کا اللہ انہوں نے کہا جی یار رسول اللہ اب میں نہیں دو لوگ بھی ہو تو دو بھی ہو تو دو کا بھی تو امیر نہ بنی کیونکہ جس کے اندر سختی ہوگی نا جس کے اندر سختی ہوگی اگر یہ امیر بن گیا آئے 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 وہ گیا یہ ذمہ دار بن گیا تو یہ سب کو لے دے جائے گا بات صاحب وہ پھر پنجابی یاد آگی وہ ہماری دادی محترمہ کہتی تھی کسی شخص کے بارے میں خاندان میں بندہ تھا کہ کبوترنچ بلی شاڑتی ہم مسکین مسکین کبوتر ہوتے ہیں بلی جو ہے نا وہ نو دنے مارتی ہے کھانا ہونے کبوتر ہوندے اس سارے بچارے زخمائے ہوندے کبوترنچ بلی شاڑتی اچھا منع فرمایا دو کا بھی میر نہ بنی یعنی سخت آدمی جو ہے یہ سختی ہے یہ تو سمجھ لو کہ دل کا سخت کون ہوتا ہے پتا آپ نے فرمایا دل کا سخت وہ ہے جس کی آنکھیں جو ہیں یہ آنسوں سے محروم ہو جائیں آئے 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 دل سخت ہو جائے گا جس کا رونا نہیں آتا اس کا دل سخت پتھر کا پتھر کا دل ہو گیا تھا پتھر کا دل جو ہو جائے گا وہ دوسروں کو بھی پتھر کا کر دے گا یہ یاد رکھنا یہ خود ہی پتھر کا نہیں رہے گا صحیح اوروں کو اوروں کو بھی دے دے جائے گا اور جس کے اندر تقبر آ گیا تقبر والا جو ہے تقبر والا کیا کرے گا کہ جو اب میں مثالیں دیتا ہوں آپ نے دیکھے ہوں بڑے بڑے سیاست دان اب جو آدمی کچھ بڑا بنتا ہے تو اس کے اندر تقبر آ جاتا جی جی تقبر آتے ہی پھر وہ کیا کرنا شروع کر دیتا قوم کی تباہی کیلئے کافی ہوتا ہے وہ کافی وہ لے دیتا ہے سب میں بیٹس صاحب آپ کی جانسے ایڈ کر سکھوں گا کتاب کا نام پہلے کوٹ کار میں نے بادا کیا تھا کہ فوری ما کتابیں دو کتابیں کوٹ کروں گا آپ کی جانسے دونوں کتابیں میری بڑی پسندید ہیں ایک بڑی پرانی میں نے پڑی اس کے ترجمہ پڑا میں نے وہ دو ہاؤ ٹو ہینڈل ڈیفکل پیپل ہاؤ ٹو ہینڈل ڈیفکل پیپل یہ میڈیسن ٹیلر کی کتاب ہے اور یہ بڑی ایک کہہ لیجئے کلاسیکل بک ہے اس کی ورڈنگ بھی تھوڑی مشکل ہے آسان کتاب نہیں ہے دوسری کتاب جو رہا ہے آسان ہے آج کی جدید کتاب جدید زمانے میں زبان کو اور آسان کر دیا گیا سمجھانا مقصود ہے امپرس کرنا مقصود نہیں اس کا کتاب کا نام ہے ڈیلنگ بڈ ڈیفکل پیپل آج کی ڈیلنگ بڈ ڈیفکل پیپل اب یہ جو کتاب ہے اس میں 24 لیسنس ہیں ان سب کو ڈیل کرنے کے اور اس کے جو رائٹر ہے وہ ڈاکٹر رچ برنک مین ڈاکٹر رک برنک اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رجڈ انسان یا سخت انسان کا سب سے زیادہ جو اس کا متاثر ہوتا ہے اس کی رہیت ہوتی ہے دین کی لینگویج میں کم ہوگا اور آسان کر یعنی وہ آپ نے جو بات جو واقعہ سنایا سرکاری دورنسلس وہ واقعہ یہاں پر بالکل پھر اگین دیکھیں دین کا وزڈم ہمارا دین آسان کا بنیادی مشن ہی ہے یہ سمجھانا آج کی جدید ریسرچیں چودہ سو سال بعد وہ باتیں کہہ رہی ہیں جو چودہ سال پہلے کہہ دی گئی ہیں اور ہمیں کیونکہ اس طرح سے سمجھائے نہیں گیا بتائے نہیں گیا تو ہم واقعہ نہیں ہو سکے اب اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو رجڈ انسان ہے سخت انسان ہے اور پوزیسیف ہے بہت زیادہ کنٹرولنگ ہے اس انسان کی اولاد منافق ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے بی بی منافق ہو جاتی ہے کس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ وہ بچوں کو عارت پڑھ جاتی ہے کہ اببا جی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پوری تو کی نہیں جا سکتی لہٰذا وہ اببا جی کی ہوتے تو وہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں جیسی اببا جی جاتے ہیں تو وہ یاد ہے نا ہم سکول سے چھوٹے تھے بڑھ سام نکلتے تھے نا مجھے لوہر وہ سکول یاد ہے جیسے ہم چھوٹے تو نکلتے تھے نا کچھی پکی دو چھوٹی آواز لگاتے تھے پورے سکول میں کہواز بھوئی تھی بیل تو ہوتی تن تن لیکن ساتھ ہی چھوٹی کی آواز آتی تھی یعنی کہ وہ سب سختی ہیں جو ٹیچر کی تھی جو مارے پڑی تھی جو کاپی چیک کرانی تھی جو ہونور جان چھوٹ گی جان چھوٹی تھی باہر جا کے جناب اسی لوڑیاں پانیاں چھوٹی وہ جیسے ہی اببا جاتا ہے تو بچے پیچھے کہتے ہیں چھوٹی اب یقین کیجئے میں نے کئی ایسے بچے دیکھیں جو اببا جی کے سامنے الحمدللہ سبحان اللہ اببا جی اببا جی کر رہے ہیں اسفر اللہ کر رہے ہیں اور مجھے کسی نے ڈراؤپ کرنے جانا ہے ٹھیک ہے جی کسی جگہ پہ اور اببا نے کہا کہ بیٹا تیری ڈیوٹی ہے شاہ صاحب کو تو نے چھوڑ کے آنا ہے اور بچہ جیسی میں اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوں بعض کو ہوتا ہے ہم ڈیک لگا ہوتا ہے تو ہم نے ادھری آف کر دی ہوتا ہے تو جیسی آن کرتے ہیں گاڑی کا جیسے گاڑی آن ہوتا ہے دیکھ بھی اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ابھی ہم سبحان اللہ استغفراللہ ماشاءاللہ سے نکلے ہیں اور یہ بظاہر دیندار بچہ ہے کیونکہ اببا جی نے پسٹل پوائنٹ پر دیندار بنایا ہے وہ اس کو تو جیسی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور بچہ گاڑی آن کرتا ہے تو نصیبو لال کے کمال جو گانے ہیں یہ میں اور کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں سمجھانے کے لیے پنجابی کہتے ہیں کوئی ٹیٹ گانے جسے کہتے ہیں نصیبو وہ ڈیک اگدم لگتا ہے تو وہ اگدم کہتے ہیں انکل ہے کہ اوہ سوری 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 استغفراللہ ہو گئے تو میں میں نے ان کی مثال ایک بنا لی ہوئی ہے دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ اور ان کے میکرز اصل ظالم ہیں ان کا سارا گناہ اس کو جاتا ہے جو بنا رہا ہے ان کو اس فیکٹری دیکھیں نا جو صدقہ جاریہ جس طرح ہے اس طرح گناہ جاریہ جو کر رہے ہیں جو کسی کو منافق بنا دے یہ وہ لوگ ہیں بیٹ صاحب جن کا ریپر لکس کا ہے اندر صوفی صوف واہ ہمیں کو یہ نا مائنڈ کر جائے لکس والے کہہ دے یا صوفی صوف والے کہہ دے دونوں اپنی جگہ امپورٹن ہیں لکس جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے نہانے کے لیے جسم دونے کے لیے صوفی صوف کپڑوں کے لیے دونوں کی دونوں صاحب نہیں ویسے ہمارے دیاتی جو ہے نا میں نے گاؤں میں دیکھا ہمارے بابے جو تھے نا صوفی صوف ناہلندس ہیں لیکن پتہ لگا کہ وہ ڈرائی کر دیتا ہے سکین کو ڈیمیج کرتا ہے تو یہ بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو اوپر سے جو ہوں ہیں نا جب ان سے واسطہ پڑے بلکل مختلف ہے جیسی موقع ملے یہ فلائٹیں جاتی ہیں نا باہر بینکاک یا کئی جاری ہوتی ہیں تو وہ دس منٹ کے بعد وہ جو لبادہ کسی نے اڑا ہوتا ہے نا وہ پڑا ہوتا ہے اور وہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے کہ جی پینہ پلانا ہو جائے بندہ حیران ہوتا ہے یہ بندہ تو اس ملک کا معروف مشہور بندہ ہے اور یہ بظاہر دیندار لگ رہا ہے وہ پتہ لگا نہیں وہ ریپر تھا تو یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کئی لوگوں کا بزنس دین ہے جی آزی اس پہ بھی کبھی بات کریں کچھ لوگوں نے وہ جس طرح ایک ڈرامے میں رول پلے ہوتا ہے ایک کچودری ہوتا ہے اس نے موچھیں لگائی ہوتی ہیں گنڈاسا پکڑا ہوتا ہے اور پگ پینی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ اے نہیں ہوئے گا کڑیہ ویاں نہیں ہو سکتا وہ جیسی باہر جاتے تو مسکینوں کی طرح موچھیں اتار کے سارا کچھ مسکین بند کے جاتا ہے دو روپ ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں نے بیچنے کے لیے وہ دینداری کا روپ رکھا ہوتا ہے حسن میں نہیں ہوتا اور یہ منافقت اگر بچوں میں آ جائے یقین کیجئے بچ سب وہ بچے کل کو معاشرے کو نسلوں کو اتنا تباہ کرتے ہیں اب یہ ایک تجربہ میں بتا کے پھر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اگر میں نے کبھی حمد کر کے کسی ایسے جاننے والے اس سے میں نے کہا ہے کہ مربانی فرما کہ اپنے بچے کی طرف دھیان دیجئے وہ شدید برا مناتے ہیں اگو ہوتی نا آپ نے پہلے کہے تکبر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ اپنے بچوں کی پرواہ کریں وہ فون ریاکشن دیتے ہیں اور وہ جو پدری محبت ہے پدری محبت ہوتی نا وہ ان پہ غالب آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 میرا دودھ کا دولا ہوا شاہی میں آپ کی بات اس میں سے اپنے بات یاد آگئی کہ یہ جو اصل میں کچھ ایک میرے دل میں جو بات ہوتی نا دل میں دل کے اندر کی سوچ دوسرے میں منتقل ہوتی ہے زبان سے چاہے میں کتنا میٹھا ہوں لیکن دل والی بات جو ہے نا اس تک کون جائے گی اللہ کے نبی نے ہمیں جو باتیں سے گئی کہ ہر کسی کے بارے میں اچھا گمان کرو خود نہ کوئی رائے قیم کو یہ جو گمان کرنا ہے نا کہ یہ مسلمان ہے یہ ایمان والا ہے یہ بزاتے خود ایک اتنا زبردست ایک تھیرپی ہے کہ جب آدمی سوچا شروع کر دیا نا کہ یہ مسلمان ہے نہیں آرہی یہ اللہ کا بندہ ہے ایمان والا ہے حضور کا امتی ہے اب اس میں اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں نا وہ کتنی زبردست اللہ کے نبی نے مسئل دے کے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ سے تواف فرمارے تواف فرمارے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کے یوں اگدم ہمیں سمجھنے کے لیے ساری بات کہے خانہ کعبہ تو بہت عزت والا ہے تو بہت عظمت والا ہے تیری خوشپور بڑی زبردست ہے تیرا مقام بڑا اونچا ہے مگر ایک ایسا بندہ جس کے دل میں کلمہ ہے ایمان والا ہے وہ تجھ سے کہیں زیادہ عزت والا ہے اللہ حکم اب یہ اس کو یہ بات کیوں کہیں گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے لوگوں کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے کہ لوگ جو مرضی کرنے ہیں تم نے اس سے اچھا گمان کرنا تم نے اپنا گمان برا نہیں کرنا اور دوسری بات ایک تو اچھا گمان کرنا اچھا گمان پر سارے مسئلے ختم ہجاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جیسے مکل ایک دم ہم بروگرام کر رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ جیو فلان آدمی یہ کر رہا ہے کہ جس نے یہ کیا اگر ہمارا کیا لگتا ہے میرے کتابوں میں جو میں نے بات پڑی نہیں سکتے ہمارا ہمارا کیا لگتا ہے کہ کسی کو اگر آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا نا برائی کرتے ہوئے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو اس کی بھی کوئی تعویل نکال لو بلکل صحیح ہے اس کی بھی تعویل نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کیوں سمجھایا گیا کہ اگر ایسا کریں گے تو حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کو چھپا دے گا جو لوگوں کے عیبوں پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت اللہ دن اس کی عیبوں پردہ ڈال دیں گے بلکل صحیح یہ کتنا اتنا آسان فارمولا بتایا کہ میرا مسئلہ ہی نہیں اچھا ایک بات دوسری بات جو جوسف کسی کو سمجھانا ہے نا شاید صاحب یہ سمجھانا بہت اکھا کام ہے میں نے اپنی زندگی میں دنیا میں سب سے مشکل جو کام دیکھا ہے نا وہ سمجھانا کسی کو یہ بتانا کہ تم غلط کر رہے ہو صحیح یہ پتہ کتنی مشکل بات ہے یہ شاید ہی ایسے لوگ ہوں جی کوئی لوگ ہوں جی یہ سمجھنے مشکل بات ہے میں نے یہ بات تھی کی جو عبدالعب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم صحیح حالانکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے حضی عبدالعب صاحب کہ جن کے جنازے میں تقریبے پینتیس لاکھ آدمی تھے اللہ اتنا بڑا وہ آدمی تھا انہوں نے مجھے ایک تفاہ ایک واقعہ سن رہا ہے میں آپ کو واقعہ ضرور کوڑ کرنا چاہتا ہو انہوں نے کہا ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تو وہ کبھی کبھی ہماری اصلاح فرماتے تھے میں نے بیان کرنا بیان میں کوئی ایسی بات کہہ دی نہیں تو انہوں نے مجھے اب یہ انہوں نے کہنا ہوتا تھا کہ تم نے جو بات کی وہ صحیح نہیں تھی ٹھیک ہے اب انہوں کا انداز کہتا ہے اس میں جانے کا اس پہ اب غور کرنا تھا کہ کیا انداز تھا انہوں کا اب میں نے بیان میں کہتا ہے غلط بات کر دی تو شام کو ان کا خادم آتا تھا کہ حضرتیات فرمارے ہیں تو میں نے چلے جانا کہ جی حضرت تو انہوں نے کہنا کہ عبدالوحاب تنہے لیے دو جلیمیاں بنائی ہیں دو جلیمیاں کھاؤ تو دو جلیمیاں اس کا کچھ بڑی جس تھی تو ہم نے دو جلیمی کھا لیں تو میں نے کہا جی حضرت اس سے اور کوئی حکم کرنا نہیں بس دو جلیمیاں کھانے آجا رہا اگر دن شام کو پھر کسی خادم آنے کے حضرت یاد کر رہے تو میں نے پھر جانا میں حضرت کہ دو جلیمیاں تو میں نے پھر دو جلیمیاں کہ کیا حضرت کوئی حکم نہیں کچھ نہیں اگر دن پھر دو جلیمی جب چار دن جلتے تھے دو جلیمیاں بھی میں نے کہتا ہے حضرت مجھے بتاتے کیا ہوا تو چار دن بعد یہ فرماتے تھے وہ کہ نہیں تو نے غلطی نہیں کی عبدالوحاب تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کی بجائے تو یہ کہتا تو کیسا ہے کیا بات کیا بات بڑا سبر والا کام ہے چار دفعہ دو جلیمی سر رینج کرنا ہے یہ بڑا کام ہے اور کسی کو سمجھانا کتنا ہم فورا کہیں اگل نہیں کرنا بھی تو ہے بلکل صحیح اس طرح نہیں ہوتا یہ وہی جس کی تربیت میں ہوئی بھی اور خود وہ جلد و شل بناوا ہے کہ میں ایک دم فورا کہنا آنا اگل ہوتا ہے بلکل صحیح اس طرح نہیں ہوتا بلکل صحیح اس طرح معاشرے میں خیال نہیں پیلتے بلکل صحیح بھر سب دعا فرما دیجئے کیونکہ اس موضوع پہ یہ پھر اگین ایسا موضوع ہے جس کے اتنے روخ ابھی اور پہی بتے رہتی تو پھر ہم اس کو اسی موضوع کو کسی اور کیونکہ ابھی بہت سے موضوعات پڑے ہوئے اور ہمیں اس پہ بھی باتچیت کرنی ہے ایک ویسے میں آخری بات آپ کی اجازت سے کوٹ کر کے میں چاہوں گا دعا کر دیا کہ میں نے کومن ٹریل یہ کتابوں میں پڑھا اور میرا واسطہ بھی جو پڑھا یہ سب کے سب لوگ جو ججمنٹل ڈیفیکلٹ پیپلز ہیں ریجڈ ہیں یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی پرسنل سپیس ختم کر دیتے ہیں ابھی پڑی لکھی بات میں نے کیا اس کو کوئی سمجھ جائے یعنی یہ نہ اپنی نوز ڈپ ہر چیز کے بارے میں کریں گے یہ اگر آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑ دینا آپ کا یقین کریں جینا دو بار ہو جائے گا میرے ایک استاد تھے میں نے ویڈ سب ان سے یہ چیز سیکھی اور انتہائی کارے گر نزخہ تھا یہ اتنا کارے گر نزخہ تھا کہ پچھلے سال سے پچھلے سال میرے دفتر میں میں نے سپیشلی کہا کہ یہ نسخہ کار آمد ہے لیکن اس کا ایک نقصان ہے تو یہ تدبیر کرنی پڑے گی نسخہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ بیٹے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے پرسنل میٹرز میں آپ نے نہیں گسنا پرسنل میٹرز کا اپنا میٹر ہے آ کے دفتر کے بار وہ جو بھی ہے تب تک جب تک کہ کوئی آپ کو نہ آکے کہے یا وہ خود آکے نہ کہے کہ میں حضرت یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے یہ میری ہمشیرہ کو درپیش ہے یہ میرے گھر میں مسئلہ ہے خود آپ نے نہ ڈھونڈ کے زبردستی اس کو کوئی سولیوشن نہیں دینا اب اس کا نقصان یہ کیا میری کیونکہ طبیعت میں یہ تھا میرے ساتھ ایک صاحب تھے میرے ساتھ رہے ہیں آٹھ سال رہے ہیں آٹھ سال خدا کی قسم بڑھ ساتھ مجھے لہور میں یہ نہیں پتا تھا یہ کہاں رہتے ہیں وہ ایک دن ایسے خیال آیا دفتر میں ہم سارے بیٹھے ہوئے کہ یار اللہ نہ کرے کوئی امرجنسی ہو جائے دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے ہمارے بیٹی ہیں بیٹے ہیں ساٹھ ستر لوگ کام کرتے ہیں ہمیں کو اچانک رابطہ کرنا پڑ جاتا ہے تو ہم کسے رابطہ کریں گے تو میں نے تب رول بنایا رول ایک چھوٹا سا بنایا کہ سب لوگ اپنا ایک 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 نمبر فیملی کا نمبر اڈریس کہاں رہتے ہیں وہ ضرور دیں اس سے پہلے بیٹ ساپ آٹھ سال یہ ایک کہانی ہے جو میں نے سنائی یہ اس طرح کی زندگی میں درجنوں لوگ ہیں جن کے ساتھ کتنا کتنا پرانا تعلق ہے یہ خبر ہی نہیں وہ رہتے کہاں پر ہیں یعنی پوچھے نہیں کبھی مثلا آج تک بیٹ ساپ میں نے آپ سے نہیں پوچھا آپ کو بچے کتنے ہیں آپ دیں گوائی ٹی وی پر گوائی دیں یعنی کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں آپ سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی دین کی بات سن لی کوئی مجھے مسئلہ درپیش ہے میں آپ سے گائیڈنس لی کوئی دکھ میں نے سنانا ہے اپنا کہ بٹ ساپ میرا دکھ ہلکا کر دیا کندہ دیں میں نے رونا ہے تھوڑی جی ایسے ہو جاتا ہے میں نے کبھی نہیں پوچھا بٹ ساپ کہ آپ کے بچے کتنے ہیں ہمارے بتیجے بانجے کتنے ہیں خبر ہی نہیں خیال نہیں آیا نا جی یہاں پر ہر رجڈ بندے میں یہ کامن چیز ہوتی ہے وہ ہر چیز کو دیکھے گا پرکھے گا وہ آپ کے جوتوں سے اندازہ لگائے گا یہ بٹ ساپ بیسر دیندار ہے لیکن یہ جو سکیچر کے شوز پہنے ہیں گورے کی جوتی پہننا حضرت دین والی بات نہیں ہے تو آپ کو شہالمی سے جو چائنہ سے چمڑا آ رہا ہے اس کا جوتہ پہننے کی جانت ہے سمجھ رہے میری بات جج کرنا ہے نا مجبوری ہے کسی چیز کو پکڑ کے جج کر لینا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بٹن مجھے جپانی لگ رہا اس نے بس کہیں سے پکڑنا ہے جج کرنا ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرمی دے اور یہ بالخصوص دعا فرمائیے کہ دو دعائیں میں آپ سے عرضی پیش کروں گا اللہ سے جب بات کر رہے ہیں تو آمن کہنے والے کتنے ہیں دو دعائیں تو ضرور فرما دیجئے مشکل چک سے واسطہ پڑ دے اور اللہ یہ ہمیں جو کوئی مشکل سن بھی رہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دی جد جدے بس آخری دعا میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہم مجعلنی شکورا وجعلنی صبورا وجعلنی فی آینی صغیرہ وفی آینی ناسی کبیرہ کہ اے اللہ مجھے صبر والا بنا مجھے شکر والا بنا اور مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دی اللہ کی نگاہوں میں پڑا کر دی جو یہ دعائیں صبح شام پڑے گا نا جو جی اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کی سختی ویسے دور کر دی اللہ اللہ اللہم لکا الحمد کما انت احلو وفعلنی کما انت احلو وصلی علی محمد کما انت احلو انکا احلو تقوی وحلو المغفر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں وہ گناہ معاف فرما اے اللہ ایسے گناہ جس سے آپ ناراض ہو کے خیر کی توفیق چھین لیتے ہیں اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں یا اللہ اس میں جو خیرے ہیں یا اللہ وہ ہمارے اندر بھی عطا فرما اور سارے سننے والوں کے اندر بھی عطا فرما اے اللہ بڑی ضرورت ہے اس وقت بڑی ضرورت ہے تیری بات کرنے کی تیری عظمت کی بات کرنے کی تیرے دین کی بات کرنے کی اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور سارے مسلمانوں کو یا اللہ ایمان والا بنا دے سارے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما اور ساری دنیا میں خیر پھیلانے والا بنا اے اللہ جو ہمارے اندر لوگوں کو دیکھ کے ان کی برائیوں ڈھونڈنے کی جو عادت ہے اے اللہ اس برائی کو ہم سے دور فرما دے اے اللہ اس برائی کو ہم سے دور کر دے یہ بڑی ہی غلیظ برائی ہے اے اللہ ہمیں لوگوں کی خوبیوں دیکھنے والا بنا برائیوں پر آنکھیں بند کرنے والا بنا وصل اللہ تعالیٰ لنبیل کریم میرحمت بھی